اسلام علیکم ویلکم تو ایڈوکیشن ورل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس لے کر آئی ہوں جنہیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پہلا تو یہ کہ آپ کا جو اکیڈیمک کلنڈر ہے ویچول یونیورسٹی کا فال 2021 کے سمیسٹر کے لیے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا یعنی کچھ ڈیٹس چینج ہوئی ہیں تو کونسی ہوئی ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم سیکنڈ پوائنٹ جس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں that is کہ آپ کا میٹم کس طفعہ کیمپس میں ہونے یا پھر گھر پہ ہونے گھر پہ جیسے آپ کا لاسٹ دو تین سمیسٹر سے ہو رہا تھا کہ ویچول یونیورسٹی میٹم گرانڈ کوئس کی فارم میں لے رہی تھی تو ابھی جیسے میں فیزیکل کلاسز لے رہی ہوں ایک کیمپس میں تو وہاں پہ کافے سیڈنٹس کا کوشن تھا کہ جی گرانڈ کوئس کیا ہوتا ہے یا میٹم اور گرانڈ کوئس میں کیا فرق ہے یا وہ پوچھ رہے تھے کہ اس صفحہ بھی گھر پہ ہونے یا کیمپس میں ہونے پیپر میٹم کے تو اس حوالے سے ہم ڈسکسن کریں گے تو سب سے پہلے اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کلینڈر جو آپ کا اپ ڈیٹ ہوا ہے لیکن آپ سے سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور اگر ویڈیوز پسائن نہ آئیں تو لائک ضرور کیجئے گا آپ کو میرے چینل پہ میٹ ون ون کے لیکچرز مل جائیں گے اس کے علاوہ میٹ 301 جو آپ کا کلکولس 2 ہے یا میٹ 201 ہے اس کے لیکچرز مل جائیں گے اور باقی بھی جو میٹ کے سبجیکٹس ہیں انشاءاللہ ان کے پاسٹ پیپرز میں آپ لوگوں کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ کونسپٹس جو ہیں وہ کلیئر کرواؤں گی پاسٹ پیپر سالف کرواؤں گی اور اسائیمنٹ کوزز میں بھی آپ لوگوں کی ہیلپ ہوتی رہے گی اس کی ڈسکشن بھی ہم ویڈیوز کے تھرہو کرتے رہیں گے اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے جو ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اکڈیمک کلینڈر آپ کا جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی دو تین دفعہ اس میں ڈیٹس چینج کی تھی انہوں نے جیسے کورس سیلیکشن اوپن کرنے کی ڈیٹ جو ہے وہ دو تین دفعہ چینج ہوئی ہے پہلے انہوں نے آہ ای ٹھنک 21 تھی اس کے بعد دو تین دفعہ چینج کی اور پھر 29 اکتوبر کو جا کے کورس سیلیکشن اوپن ہوئی تھی تو اسی طرح سے ایڈمیشنز کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی انہوں نے انکریز کر دی تھی 10 نومبر اور وہ کیوں انکریز کی تھی کیونکہ انٹر کا جو ہے وہ ریزلٹ لیٹ ہو گیا تھا پنجاب بورٹ کی طرف سے تو انٹر کے سٹوڈنٹس کا ریزلٹ آنے کے بعد پھر ایڈمیشن کو تھوڑا سا آگے کرنا پڑا تاکہ سٹوڈنٹس ایزی لی اپلائے کر سکیں اب جب ایڈمیشن آگے ہوئے تو اس کی وجہ سے جب کورس سیلیکشن کا ڈیوریشن تھا وہ بھی انہوں نے تھوڑا سا انکریز کر دیا یعنی لاسٹ ڈیٹ جو ہے کورس سیلیکشن کی وہ پہلے تھی ٹین نومبر لیکن اس کو انکریز کر دیا انہوں نے ٹوئنٹی فائیف نومبر تک تاکہ جنہوں نے ایڈمیشن لی ہے وہ ایزی لی اپنے کورس سے سیلیکٹ کر سکیں تو یہ تو ہوگی کورس سیلیکشن کے حوالے سے بات اب یہاں پہ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنے کے لیے آئی ہوں وہ ہے آپ کا میٹم ایکزائم میٹم ایکزائم پہلے جو کلینڈر آ رہا تھا اس کے مطابق ستائیس دسمبر سے شروع ہو رہے تھے یعنی ٹوئنٹی سیون ڈسمبر کو آپ کا پہلا پیپر تھا لیکن اب کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈمیشنز آگے گئے اس کی وجہ سے کورس سیلیکشن کی ڈیٹ آگے گئی تو اب کورس سیلیکشن کی ڈیٹ آگے گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اسائیمنٹ کوئیز بھی لیٹ آنا شروع ہوں گے تو یعنی آپ کی پراپر سٹیڈی جو ہے وہ تھوڑی لیڈ سٹارٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایکزائم تھوڑے سا آگے کر دیا پہلے ہمیشہ دسمبر کے انڈ پہ ایکزائمز ہوتے تھے اس دفعہ انہوں نے دس جنوری آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ یہاں پہ منشن کی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فائنل ہو چینج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نیچے لکھا بھی ہوئے کہ یونیورسٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیٹ اپنی مرضی سے چینج کر سکتی ہے تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دس جنوری ہی رہے گی ایک دو دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں چینج ہو سکتا ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ڈیٹ یہ ہے تو آپ لوگ اپنی تیاری اس دیٹ کے مطابق کریں اس کے بعد جیسے کہ آپ کا فائنل ٹم ہے وہ فورٹین مارچ فیلحال آ رہی ہے یہ بھی چینج ہو سکتی ہے لیکن آپ دیکھیں تو ڈیوریشن کافی کم ہے جنوری ٹین ہے تو اس کے بعد تقریباً پندرہ دن تو آپ کے اگزائم چلتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے گیپ نہیں لینا کوئی مٹم کے بعد چھٹیاں نہیں کرنی کہ چلو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ ریسٹ کر لیں ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس آپ نے بہت کم ٹائم میں آگے صرف فیب کا منت ہوگا اور مارچ کے کوئی بارہ تیرہ دن جو ہے ان میں اپنی تیاری جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے گئے ہیں اپنی تیاری کے لیے تو اچھے سے تیاری کریں اور تیاری کیسے کرنی ہے یہ اس پہ میں ایک ویڈیو پہلے بنا چکی ہوں وہ ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گی وہاں سے جا کے آپ اس کو وزٹ کریں وہ ویڈیو دیکھیں اور اپنے جو ہے وہ ایک پلین بنائے پورے سمیسٹر کا اور اس کے مطابق تیاری کریں نیکس جو سیکنڈ پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میٹم آپ کا ہوگا کیمپس میں یا گھر پہ تو میٹم کی جگہ نا کوئیسٹ کی فارم میں وہ گھر پہ آپ سے اگزائم لے رہے تھے کیونکہ وہ کوویٹ کا ٹائم چل رہا تھا جس کی وجہ سے کیمپس بند تھے فیزیکلی آپ جا کے اگزائم نہیں دے سکتے تھے اس وجہ سے آپ کے اگزائمز گھر پہ ہو جاتے تھے لیکن اس بار اب آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان سے کافی حد تک جو ہے کیسز کم ہو چکے ہیں تو اس لیے کیمپس جو ہیں وہ کمپلیٹلی اوپن ہے فیزیکل کلاسز بھی ہو رہی ہیں جہاں پہ پہلے ہوتی ہیں تو اس لیے میٹم اگزائم کیمپس میں ہی ہوں گے بہت زیادہ یہی چانسز ہیں اور ابھی تک یہی کنفرم بات ہے کہ میٹم اگزائم جو ہے وہ کیمپس میں ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ اپنی تیاری صرف ایم سی کیوز کی نہیں کرنی کیونکہ گرینڈ کوئیز میں صرف ایم سی کیوز ہوتے تھے لیکن میٹ میں آپ کے ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ شورٹ پسٹنز بھی ہوں گے لانگ پسٹنز بھی ہوں گے تو آپ نے اس کے اکارڈنگ اپنی پراپر تیاری کرنی ہے اور شورٹ لیکچرز بغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں یوٹیوب پہ لیکن بہت زیادہ شورٹ کی تلاش میں بھی نہ جائے کریں کہ آپ کے کونسپٹس ہی کلیئر نہ ہوں اگر یہاں سے آپ سٹارٹ سے اپنی بکس جو ہیں وہ اچھے سے نہیں پڑھیں گے تو آگے جا کے جو ہائر لیول کی بکس ہوں گی ان میں بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو صرف پاس ہونا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے تھوڑا کونسپٹ بھی گین کیا کریں تھوڑا ڈیٹیلز میں جا کے چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش ہیا کریں اسائیمنٹس پر کئیرہ بھی آتی ہیں تو ایک سر ٹوڈنٹ بس جو ہے وہ سلوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ نہیں ہوتا اسائیمنٹس کرنے کا مارکس تو آپ کو مل جائیں گے کسی نہ کسی طرح لیکن کیا فائدہ ایسے مارکس کا کہ آپ کو اس کونسپٹ ہی کلیر نہیں ہے اس ٹوپک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو تو کوشش ہیا کریں کہ ویڈیوز جو آپ دیکھتے ہیں میں بھی جو بناتی ہوں اسائیمنٹس وغیرہ کی اس کو ایز ایس کوپی نہیں کیا کریں آپ اس کو سمجھا کریں اس کے پیچھے جو کونسپٹ ہے اس کو کلیر کریں پھر آپ اس کو خود سالف کریں پھر آپ کو فائدہ ہوگا اسائیمنٹس کا اگر آپ اپنی اسائیمنٹس کوئیز سمجھ کے کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے فائنل ٹم کی تیاری میں بھی کہ کچھ آپ کے جو ٹوپکس ہیں وہ ساتھ ساتھ لیر ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو مٹم ہے وہ جب ہوگا تو اس میں آپ کے اچھے سکور کرنا بہت ضروری ہے آپ کے سکورز جو ہے اگر کم ہوتے ہیں مارکس کم آ جاتے ہیں یعنی میڈ ٹم میں آپ فیل ہو گئے ہیں تو پھر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ فائنل ٹم میں پاس ہو جائیں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جو میڈ میں فیل ہوگا وہ فائنل میں بھی فیل ہی ہوگا لیکن میڈ میں یہ ہے کہ جس کے مارکس کم آتے ہیں اگر اس کے باقی چیزوں میں اچھے آ جاتے ہیں یعنی اسائیمنٹ کوزز میں اچھے مارکس ہیں یا آپ نے فائنل ٹم میں بہت اچھا جو ہے وہ تیاری کر کے بہت اچھا پیپر دے دیا ہے تو میڈ کے اور فائنل کے اور اسائیمنٹ کوزز کے مارکس جو ہے نا وہ ملا کہ آپ کسی جی پی اے بنتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایڈجسٹ ہو جائے وہاں پہ اگر آپ کے میڈ میں تھوڑے کم مارکس بھی ہیں تو فائنل میں اچھے پیپر دینے کی وجہ سے اور اسائیمنٹ کوزز پروپر اٹیمپٹ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے میڈ کے مارکس جو ہیں وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اگر میڈ میں اچھا پرفارم نہیں کیا تو اس پہ پریشان نہیں ہو کے بیٹھ جانا کہ آپ فائنل میں پاس نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ پوائنٹس تھے اس کے علاوہ بہت زیادہ کوششنز ہیں اب میرے پاس ایک ویڈیو میں تو کور ہو نہیں سکتے تو میں ایک دو اور ویڈیوز بھی بناوں گی جو جو کوششنز مجھے آ رہے ہیں ویٹس ایپ پہ یا پرسنلی اگر سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ان پہ میں ون بائی ون اب کوشش کروں گی کہ میں چینل پہ ایکٹیو رہوں تو انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی تو آپ چینل کو سبسٹرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی کورشنز کے آنسرز میں اپلوڈ کر رہی ہوں وہ آپ لوگوں کو ملتے جائیں ٹھیک ہے جی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ لازمی کر کے جائیے گا تینکیو